ہمارا مشن ہے دیش میں چار سو سیٹ جیتی جائے ہمارا مشن ہے کہ بحار کے اندر بھی چالیس سیٹیں ہم جیتے ہیں اس دوہزار پچیس میں ہم لوگ سرکار میں آئیں گے مانے سپرنگ کورٹ کا فیصلہ اتحاسک فیصلہ آیا ہے فل بینچ کا یہ فیصلہ پورے دیش میں اس سے سندیش گیا ہے کہ نوٹ بندی جو ہوئی تھی وہ دیش ہیت میں تھی سہی پرکریہ تھی اور نوٹ بندی کا جو فیصلہ تھا وہ کالے دھن پہ بڑا پڑھار تھا جن ہیت میں تھا لیکن کچھ لوگ بپکش میں رہ کر یہ بھرم پیدا کرتے ہیں کہ جو ہم دن کہے تو وہ رات کہیں گے ہر چیز کی آلوچنا کریں گے نوٹ بندی پر کتنی بیانبازی ہوئی بپکش کے نیتاؤں نے اس کو کس طرح سے اس پر بھرم پیدا کیا سپرنگ کورٹ کا تو آج فیصلہ آیا ہی اس کے بعد کئی لوگ سبھا کے چناؤں کے بعد ویدھان سبھا کے بھی چناؤں ہوئے اور اس میں دیش کی جنتہ نے بھی اس پر مہر لگایا لیکن وپکش کو آتم چنتن کرنا چاہیے کہ آپ جو دیش ہیت کے فیصلے ہیں ان ساڑے فیصلوں پر پرشن کھڑا کر دیتے ہیں جو بھرم پیدا کر دیتے ہیں اس بھرم سے بھرمیت جنتہ نہیں ہوتی ہے لیکن جو بھرم پیدا کیا آج سارا بھرم دور ہو گیا ہے سپرنگ کورٹ کے فیصلے کا ہم سب سوگت کرتے ہیں ایک اگزام کروانی رہے ہیں ایک انٹروو لینی رہے ہیں پرانے نکتی پتر کو بانٹے جا رہے ہیں جو ابھیورتی آتے ہیں بی پی ایسی کے ان کا اگزام کینسل ہو جاتا ہے پیپر لیک ہو جاتا ہے اور یہ نکتی پتر بانٹ رہے ہیں سمجھ سے پڑے ہیں یہ کب اگزام ہوا کب کنڈکٹ ہوا کس وقت ہوا کس نے محنت کی کہ کون اب تو آٹی آئی آپ ڈال لیجئے تو پتہ لگ جائے گا کہ کب یہ شروع ہوا پر کریا یہ بھارتی جنتہ باڑی کے راستے دکھے شری جگت پرکاش نڈا جی کل وحشالی آئیں گے اور وحشالی میں ان کا وہ لوگ سبح کا پرواز ہوگا ہمارا مشن ہے کہ دیش میں چار سو سیٹ جیتی جائے ہمارا مشن ہے کہ بیہار کے اندر بھی چالیس سیٹیں ہم جیتے ہیں اس کے لئے ہر سیٹ ہمارے لیے مہاتپورن ہے اور اس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ راستے دکھے جی کا یہ دوڑا اتحاسک ہے کیونکہ پچھلی بار جب وہ آئے تھے تب ہماری گھٹھوندن کی سرکار تھی لیکن اب جب وہ آ رہے ہیں تو وہ سرکار بدلی ہے لیکن اس کے بعد ساری پرستیتی بھی بدلی ابھی راستے دکھے جی کا یہ دوڑا قرحنی اور گپال گن جیتنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی اور بیہار اس جیشن میں ہے کہ ہم نے مہا گھٹھوندن کو دونوں جگہ پراجت کیا اس کے بعد راستے دکھے جی کا یہ دوڑا ہے اور اس دوڑے میں بہت اتحاسک ہے لوگ سبح میں بھی ہم لوگ بیہار کی چالیس سے چالیس چالیس کی چالیس سیٹوں پر محنت کر رہے ہیں اور سب جگہ بھی یہ پتا کا پھرانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح ہم قرحنی اور گپال گن جیتے اسی طرح لوگ سبح میں بھی پچھلے بار ہم لوگ نرندر مہدی جی کے نام پر ان چالیس سیٹ جیتے تھے اور اس بار ایک سیٹ جو بچ گئی تھی وہ بھی جیتیں گے چالیس کی چالیس سیٹوں پر ہم نے محنت شروع کر دیئے اور جیتیں گے ہمارا ایک نیتہ بھی چین سے نہیں بیٹھتا ہم لوگ تو روز یاترہ پر نکل جاتے ہیں ابھی موتیہاری جا رہے ہیں اب اس کو بھی ہم بتائیں میری موتیہاری کی یاترہ ہے تو ہم لوگ تو ہمارا ورکر چناؤں کے وقت میں نہیں جگتا ہے بھارتی جنتہ بارٹی ٹوئنٹی فور انٹو سیون کام کرتی ہے اور ہمارے کار کرتا بوت سے یعنی یہ پنہ پرمک سے لے کے راشتری اے دکس تک بڑا بر محنت کرتے ہیں تو ہم لوگ کر رہے ہیں جہاں تک نیتش کمار جی کی یاترہ ہے تو پہلے بھی شراب بندی کے وشے کو لے کر کئی جگہ یاترہ ان کی ہوئی تھی وہ سرکاری یاترہ تھی ابھی بھی شاید سرکار کی طرف سے ہی وہ جا رہے ہیں جس میں سامنے جیوی کا دیدی بیٹھی ہوں گی منچ پر منتری لوگ بیٹھے ہوں گے اور اس میں وہ شراب بندی اور انوشے پر بولیں گے تو سرکار میں ہے تو جانا ہی چاہیے سبجے گا ان کو دکھئے پچھلے 35 آپ دیکھ لیے لالو جی اور نتیج جی مل کے سرکار تو انہی کی ہم لوگ تو صحیح ہوگی دل تھے اس میں جو مخمنتری ہوتا ہے اسی کے نام سے سرکار جانی جاتی ہے پہلے لالو جی رابری جی کی سرکار پھر نتیج کمار جی کی سرکار جو سمسیا کا حل ہوا اس کا کریڈٹ تو لیتی ہے وہ سرکار دونوں مل کر لیکن جو سمسیا بچی ہوئی ہے اس کا ذمہ کون لے گا اس کا نراکرن ہم ضرور کریں گے جب دو ہزار پچیس میں ہم لوگ سرکار میں آئیں گے کیا تھا مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پورے ماملے کا راجیتی کرن شروع کر دیا کالے دھنکیو کی بات کہیں گے تھی بعد میں جس کاروائی کی بات کی گے تھی وہ نہیں ہو پائے سپورٹ تو نتیج کمار نے بھی کیا تھا لیکن آپ لوگ نے رسپونڈ نہیں کیا دیکھئے جی ڈیو نئی نئی وپکش میں آئی ہے آج جو وپکش کے لوگ جس طرح کی بھاشا بولتے تھے تھی تب آج اس فیصلے میں یہ شروع میں پرشنسہ کرتے دے جس فیصلے کا آج اپنی پرشنسہ کی نیندہ کر رہے ہیں یہ لوگ